اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں ہرا وحید ناظرین بھارت نے مشن چندریان سری کی کامیاب لینڈنگ کے بعد ایک ہفتے بعد سورج کا متعلیہ کرنے کے لیے ایک اور راکٹ روانہ کر دیا ہے اس مشن پر جانے والے راکٹ کو ادیتیا الون راکٹ کا نام دیا گیا ہے جو سورج کی سب سے بیرونی تہہوں کا مشاہدہ کرے گا یہ چار ماہ کے سفر کے لیے ہفتہ کی صبح گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر ہو رہا ہے راکٹ کو لانچ کرتے وقت اس کی نشریات انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن اسرو کی ویب سائٹ پر براہ راست کی گئی اس نشریات کو تقریباً پانچ لاکھ ناظرین نے دیکھا جبکہ ہزاروں افراد نے لانچ سائٹ کے قریب ایک ویوئنگ گیالری میں جمع ہو کر بھی دیکھا اسرو کے مطابق خلائی جہاز سورج کے منظر متعلیہ کے لیے ساتھ سائنسی پیلوڈ لے کر جا رہا ہے یہ سب ہی ہندوستان کی خلائی ایجنسی اور سائنسی اداروں کے اشتراک سے مقامی طور پر تیار کیے گئے ہیں امریکہ اور یورپی خلائی ایجنسی نے انیس سو ساتھ کی دہائی میں ناسا کے پائینئر پروگرام سے شروع ہونے والے نظام شمسی کے مرکز میں متعدد تحقیقات بھیجی ہیں لیکن اگر اسرو کا تازہ ترین مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کسی بھی ایشیائی ملک کی طرف سے شمسی مدار میں رکھی جانے والی پہلی تحقیقات ہوں گی ادیتیا ایلون کا نام سورج کے ہندی لفظ کے نام پر رکھا گیا ہے اس کا آغاز ہندوستان نے گزشتہ ماہ کے آخر میں روس کو شکست دے کر چاند کے جنوبی کتب پر اترنے والا پہلا ملک بننے کے بعد کیا ہے جبکہ روس کے پاس زیادہ طاقتور راکٹ تھا لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے چندریان تھری نے لینڈنگ کو انجام دینے کے لیے لونہ پچیس کو پیچھے چھوڑ دیا ادیتیا ایلون اسرو کی ڈیزائن کردہ تین سو بیس ٹن راکٹ پر سفر کر رہا ہے جو ہندوستانی خلائی پروگرام کا ایک اہم مرکز رہا ہے خلائی جہاز کو چار مہینوں میں تقریباً ڈیڑھ ملین کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو خلا میں ایک قسم کی پارکنگ لوٹ تک جائے جہاں کشش سکل کی قوتوں کو متوازن کرنے کی وجہ سے اوبجیکٹس رکے رہتے ہیں جس سے خلائی جہاز کے لیے اندھن کی کھپت کم ہوتی ہے ان پوزیشنوں کو لوگ رینج پوائنٹس کہا جاتا ہے جو اٹیلین فرنچ میتھمیٹیشن جوزف لوئس لوگ رینج کے نام پر رکھا گیا ہے ہندوستانی ماہر فلکیات سومک روی چودری نے کہا ہے کہ مشن میں سائنس کے لحاظ سے بڑا دھماکہ کرنے کی صلاحیت ہے سورج سے خارج ہونے والے توانائی کی زراد زمین پر جو مواصلات کو کنٹرول کرنے والے سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں بھارت ایک کے بعد ایک خلائی دور میں کامیاب ہو رہا ہے چاند کی سطح پر ہندوستان کی کامیاب لینڈنگ ایک ایسا کارنامہ تھا جو پہلے صرف روس، امریکہ اور چین نے حاصل کیا تھا اور اسے ہندوستان نے پچھتر میلین ڈالر سے بھی کم لاغت سے حاصل کیا تھا ہندوستان دوہزار چودہ میں مریخ کے گرد مدار میں جہاز لگانے والا پہلا ایشیای ملک بن گیا اور اگلے سال تک وہ زمین کے مدار میں تین روزہ عملے کا مشن شروع کرنے والا ہے تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجے جہازت اللہ حافظ